تو ہیلو فرینڈز آپ کا پیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسے میں یہی پہ دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس اندیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں اور ہم آپ کو یہی رائے دیتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں شورٹر میں بولیٹیلٹی رہتی ہے اس لیے آپ کو اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو پک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کون سا سٹاک کب موگ کرے گا یہ کوئی آپ کو نہیں پتا کیونکہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سٹاک مارکٹ کو سپیسپیکلی جو کچھ سٹاکس ہوتے ہیں ان کو امپیکٹ کرتے ہیں تو کون سا سٹاک کب کریکشن میں جائے گا کب اس میں ریلی ہوگی یہ فیوچر کا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ اپنا پورٹ فولیو بنا سکتے ہو جس میں کہ آپ کچھ اچھے قوالٹی کے سٹاکس کو ایڈ کرتے رہیں اور اچھے قوالٹی کے سٹاکس کو ڈھوننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے فنڈامنٹل چیک کریں ان کے فنیشل گروہ کا پیٹرن چیک کریں اس کا بزنس موڈل سٹڈی کریں اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹر چیک کریں اور شیر ہولڈنگ پیٹرن جو ہے وہ دیکھیں اور جدی آپ کو اچھا لگتا ہے اور جدی آپ کو سٹاک جو ہے وہ اچھے قوالٹی کا لگتا ہے فنڈامنٹلی سٹاک لگتا ہے تو ہی آپ اس میں انبیسمنٹ کریں تو آج بھی سٹاک مارکٹ میں بولیٹیلٹی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے لیکن کچھ سٹاکس ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج بہت بڑیا ریلی بھی شو کی ہوئی ہے ان میں سے ایک سٹاک کے بارے میں آج بات کریں گے ہم اور اس سٹاک میں آپ کو دیکھ سکتے 2.53% کی ریلی ہوئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی بڑیا جو ہے بائن دیکھنے کو ملی ہے اور کون سا ہے وہ سٹاک وہ بھی ہم جانیں گے اس کی ہم ڈیٹیل انیلسز بھی کریں گے فنڈامنٹل بھی چیک کریں گے تو آئند تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو پہلے آپ ہمارے چینل کو فٹا پر سبسکرائب جرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کا ایک نیند کا انیلسز کر لیتے ہیں تو آج یہ جو سٹاک ہے پریس میں دیکھنے کو ملی ہے مارکٹ کپٹلائزیشن دیکھیں تو یہ جو سٹاک ہے 1.24 لیک کروڑ کا ہے پی ای ریشو اس کی 57.71 کی ہے ڈیویڈنٹ جیڈ اس کامپنی کا 0.43 پسنٹ کا نکل کر آ رہا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے سٹاک کا ڈیٹیل میں انیلسز کر لیتے ہیں اور اس کا سٹاک کا نام بھی جان لیتے ہیں تو سٹاک کا نام آپ کی سکرین کے سامنے آ چکا ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیویس لیبورٹریز لیمٹر کے سٹاک کی تو یہ جو کامپنی ہے ہمارے دیش کی لارچ کیپ کامپنی ہے فارما سیکٹر کے کامپنی ہے تو آج اس سٹاک میں بہت بڑی آر ایلی دیکھنے کو ملی ہے تو آئیے پہلے اس سٹاک کی پاسٹ پرفارمنس جو آپ وہ ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں تو جدی اس سٹاک کا 5 دے کی پرفارمنس دیکھیں تو یہاں پہ نیرلی فلیٹ ریٹنس دیکھنے کو ملیں گے پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور پھر اس سٹاک میں آپ کو بہت بڑی آر ریکوبری بھی دیکھنے کو مل گئی ہے جدی اس کا لور سپورٹ لیول دیکھیں تو وہ 4500 کے راؤنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملا ہے جدی اس کا لانسٹ بند منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 5.35 پرسنٹ کی جو کریکشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو کلیرلی اس میں آپ کو وان دریکشنل جو ہے کریکشن بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس میں آپ کو ریکوبری بھی دیکھنے کو مل جائے گی تھوڑی آپ کو ٹرینڈر ورسل بھی دیکھنے کو ملے گا اور جدی اس کا ہم رزیسٹنس لیول دیکھیں تو وہ 4970 کے راؤنگ دیکھنے کو مل رہا ہے جدی اس کا 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 7.70 پرسنٹ کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کا چارٹ پیٹرن میں پھر آپ کو والیٹیلٹی دیکھنے کو ملے گی پہلے اس سٹاک میں بہت بڑیہ ریلی ہوئی تھی اور اس کا جو ہائیہ رزیسٹنس لیول ہے وہ 4400 سے لے کے اور 4500 کے بیچ میں نکل کر آ رہا ہے اور اب اس سٹاک میں آپ کو کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو مل گئی ہے اور جدی جیئر ٹرلڈیٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 20.68 پرسنٹ کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹاک ہے اپنے ہائیسٹ لیول سے بہت ہی بڑی کریکشن چھو کر چکا ہے تو آج کال یہ جو سٹاک ہے آپ کو کشیس ڈسکاونٹ پہ بھی مل سکتا ہے اٹریکٹیو ویلویشن پہ مل سکتا ہے جدی اس سٹاک کی لاسٹ وان جیر کی پرفارمنس دیکھیں تو یہاں پہ 28.02 پرسنٹ کی جو ہے تیجی دیکھنے کو ملے گی اور جدی اس کا لانگ ٹرم کا پیٹرن دیکھیں 50 کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 303 پرسنٹ کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو کلیرلی اس کے سٹاک کے چارٹ میں آپ کو وانڈر ایڈریکشنل جو مومینٹم ہاں دیکھنے کو ملے گا چھوٹی چھوٹی کریکشن کے بعد یہ جو سٹاک ہے بہت ہی بڑیہ پوزٹی مومینٹم شو کر رہا ہے ریکوری شو کر رہا ہے بہت ہی بڑیہ ریلی شو کر رہا ہے تو آئیے اس کا لانگ ٹرم کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں کہ میکسیمم اس سٹاک میں کتنے ریٹرنز ملے گے تو یہاں پہ بہت ہی بڑیہ ملٹی بیگر ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں 51,511% کے ملٹی بیگر ریٹرنز دیکھنے کو مل چکے ہیں تو کلیرلی لانگ ٹرم میں یہ جو سٹاک ہے بہت ہی بڑیہ ایکسپونینشل گروہ شو کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو 2003 میں اس کی جو ویلیو تھی تو یہ جو سٹاک تھا ایک پینی سٹاک تھا شوٹا سٹاک تھا لیکن آج اس کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہو 4600 کو بھی کروز کچھوی ہے بہت ہی بڑی ریلی اس نے اپنے انویسٹرز کو شو کی ہے اور بہت ہی بڑیہ ریٹرنز ان کو بنا دیئے ہیں تو اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جدی آپ نے اچھے کونٹی کے سٹاک کو اپنے پورٹ پولیو میں ہولڈ کیا ہوا ہے تو وہ لانگ ٹرم میں آپ کو جرور اچھا پیسہ کما کے دیں گے بہت ہی بڑیہ جو ہے آپ کو پیسہ کما کے دیں گے لیکن آپ کو ان کو ہولڈ کرنا ہوگا لانگ ٹرم کے لئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جدی آپ نے 2003 میں اس سٹاک میں 1 لیک روپیز انویسٹمنٹ کی ہوتی تو اس کی جو کرنٹ ویلی ہوتی وہ 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑے ریٹرنز اس نے اپنے انویسٹرز کو بنا کے دے دی ہیں تو کلیرلی لانگ ٹرم میں یہ جو سٹاک ہے ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے اور اس نے اپنے انویسٹرز کو امیر بنا دیا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی پیشنس رکھنی ہوگی اس لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جدی آپ سٹاک مارکٹ میں آنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس پیشنس ہونی بہت ضروری ہے تو آئیے اس کا بیزنس سمجھ لیتے ہیں The Divisal Water is Limited is an Indian pharmaceutical company and it is producer of the active pharmaceutical ingredients and intermediates headquartered in the ہیدر آباد تلہنگنہ انڈیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنی ہے فارما کے different ingredients and intermediates manufacture کرتی ہے اور اس کے main headquarters تلہنگانہ میں ہیدر آباد میں ہیں The company manufactures and custom synthesizes generic APIs intermediates and nutraceuticals ingredients تو آپ دیکھ سکتے ہو فارما سیکٹر کی یہ بہت بڑیہ company ہے اور بہت ہی different types کے ingredients جو ہے وہ manufacture کرتی ہے جب اس کی foundation دیکھیں تو یہ جو کامپنی ہے اس کے founder مرلی دیوی ہے and it was started in the year 1990 یہ Indian headquartered ہے Employees اس کے 16,818 ہیں as per 2021 ڈاٹا اور revenue اس کامپنی کا 5584 کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے تو آئیے اس کے کچھ اور parameter بھی study کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے financial growth کا pattern کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے کیونکہ کسی بھی stock کی جو price ہوتی ہے اس کے financial growth کے ساتھ ہی link ہوتی ہے جدی company اچھی financial growth جو کر سکتی ہے تو اس کے share میں بھی آپ کو اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کامپنی کے جو financials ہیں بہت ہی strong دیکھ رہے ہیں this is showing high pyrotroski score and it is a company with strong financials تو اس کے financials بہت ہی strong دیکھنے کو ملے ہیں market cap ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا کہ this is a large cap company تو بہت ہی بڑی کامپنی یہ ہمارے دیش کی نکل کر آ رہی ہے price کا performance آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اس میں short term میں volatility دیکھنے کو ملی ہے لیکن long term میں اس نے دیا لی بہت ہی بڑی returns بنا کے دی ہیں volume کا analysis کریں تو آج کے دن اس stock میں 10 lakh volume ہے that is much higher than the average تو one month کا جو average volume ہے اس کا 6 lakh ہے لیکن آج اس stock میں بہت ہی بڑا volume دیکھنے کو ملا ہے اور delivery بھی اچھی ہوئی ہے 50% کے around اس stock میں delivery دیکھنے کو ملی ہے تو بہت ہی بڑی volume اس stock میں اٹھایا گیا ہے delivery بھٹھائی گئی ہے اسی لیے اس stock میں آج بہت ہی بڑی تیجی بنی ہے جیسٹر ڈے کا data دیکھیں تو اس stock میں 52% کی delivery ہے one week کا average data 55% کی delivery show کر رہا ہے one month کا average data بھی 50% کے around delivery show کر رہا ہے تو بہت ہی positive data اس stock میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو hem security اس پہ بہت ہی بیوریش ہیں and they are giving a target price of rupees 5711 تو آنے والے time میں بہت ہی بڑی ہے target اس stock میں آپ کو hit ہوتے دیکھ سکتے ہیں اور جدی اس کا latest quarter کے numbers دیکھیں the net sales that is on the consolidated basis is reported as rupees 1987 crore and this is increased by 13.62% on a year on year basis تو اس company کی جو consolidated net sales ہے اس میں بہت ہی positive growth دیکھنے کو مل گئی ہے جدی اس کے long ڈاٹا جیدی ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے بہت ہی شاندار growth دیکھنے کو مل رہی ہے in the revenue of the company during the last five years تو sequential basis پہ بہت time year stock آپ کو اچھے returns دے سکتا ہے تو end میں ہم آپ کا thanks کہیں گے آپ نے ابھی تک ہمارے channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو اسے پہلے subscribe کر لیں اور bell icon کا button بھی جرور press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا notification مل جائے گا